امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے آپریٹنگ سسٹمز پہ یہ آپ کے سیلبس میں منشن کیا گیا ہے آپریٹنگ سسٹمز اس لئے ہم آپریٹنگ سسٹمز کو اچھے سے پڑھیں گے آپ نے اگر ایسائی کا پیپر دیکھا ہوگا اس میں سے الگورٹیمز میں سے بھی کوششن پوچھے گئے تھے اس لئے ہم ہر ایک چیز کو ٹچ کرنے کی کوشش کریں گے چاہے اسیس بی کہی سے بھی کوششن پوچھے تو آپ کو کوئی بھی دکت نہیں آنی چاہے اس کوششن کو آنسر کرنے میں آپریٹنگ سسٹمز سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم اس کے اردگرد جو ٹرمز ہیں پہلے وہ سیکھیں گے ہم پہلے یہ دیکھیں گے کہ سوفٹ ایر ہوتا کیا ہے سوفٹ ایر کے اردگرد جو بھی ٹرمز ہے وہ ہم سیکھیں گے اس کے بعد ہم آ جائیں گے آپریٹنگ سسٹم پر چلے ہم دیکھتے ہیں سوفٹ ایر کیا ہے میں نے آپ کو پہلے دن بھی بتایا تھا سوفٹیئر کی ڈیفنیشن کہ سوفٹیئر جو ہمارے پاس ہوتا ہے جیسے ہمارے پاس انسٹرکشن جو ہے یہ ہمارے پاس سیٹ آف کمانڈز ہوتا ہے انسٹرکشن جو ہے یہ کمپلیٹ سنس والی جو ہمارے پاس ایک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے کمپیوٹر کے لئے اس کو ہم انسٹرکشن کہتے ہیں اگر ہمارے پاس کلیکشن آف انسٹرکشنز ہوتی ہیں تو اس کو ہم پروگرام کہتے ہیں اور اگر ہمارے پاس سیٹ آف پروگرامز ہوتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں سوفٹیئر لیکن اگر آپ ٹیکنکل دیکھیں گے اگر آپ پیور کمپیوٹر لینگویج میں اس کو دیکھیں گے تو ہمارے پاس جو سوفٹیئر ہوتا ہے it is not only سیٹ آف پروگرامز it also includes the associated documents for example آپ ایک کمپیوٹر انجینئر ہیں آپ ایک سوفٹیئر انجینئر ہیں آپ کو کوئی بھی اوگنیزیشن کہتی ہے ان کا سوفٹیئر بنانے کے لئے کوئی بینک آپ سے کہہ رہا ہے کہ انہیں کوئی سوفٹیئر چاہیے جب آپ ان کے لئے ایک سوفٹیئر تیار کریں گے اس کے بعد آپ ان کو خالی وہ سوفٹیئر کی ایگزیکیٹیبل فائل ہی نہیں دیں گے بلکہ اس کے ساتھ associated documents یعنی کی manuals user manuals وغیرہ بھی پیش کریں گے یہ دونوں چیزوں کو ملا کر ہم کہتے ہیں سوفٹیئر اگر آپ سے question پوچھا جاتا ہے what is software اور اس کے بعد آپ کے پاس options ہوتے ہیں اگر کسی option میں رہتا ہے software is a set of programs plus associated documents تو this is the correct definition of software اگر یہ نہیں ہوتا ہے آپ کے پاس خالی set of programs کیونکہ بہت سارے جو کمپیوٹر پڑھانے والے ہیں وہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ software is a set of programs only اگر وہاں پر اس طرح سے option ہوگا تو آپ set of programs کو ٹک کر سکتے ہیں اگر وہاں پر set of programs plus associated documents ہوگا تو یہ this is the most appropriate definition of software clear اچھا اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس software package اگر ہمارے پاس چھوٹے موٹے software اگر ہمارے پاس کوئی software ہوتا ہے اس میں چھوٹے چھوٹے software ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے programs ہوتے ہیں کسی specific toss کو کرنے کے لئے انس کو ہم کہتے ہیں software package for example اگر آپ نے دیکھا ہو جو ہمارے پاس MS office suite ہے جس کو ہم MS office package بھی کہتے ہیں اس میں ہمارے پاس powerpoint presentation بھی رہتا ہے اس میں ہمارے پاس MS word بھی رہتا ہے اس میں ہمارے پاس MS excel بھی رہتا ہے ٹھیک ہے یہ سب ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے programs رہتے ہیں یہ group of programs جب ایک ساتھ کام کرتے ہیں ایک software میں اسے ہم کہتے ہیں software package complete package ٹھیک ہے یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں چھوٹے چھوٹے softwares ہوتے ہیں ایک software میں جب چھوٹے چھوٹے softwares integrate ہو کے کام کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں software package definition پہ جاتے ہیں group of programs similar type of jobs کرتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں software package for example ہمارے پاس word processing package ہے اس میں ہمارے پاس word editing tool ہے ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس graphic editing tool بھی رہتا ہے اس میں ہمارے پاس اور بھی چیزیں ہوتی ہیں یہ سبھی چیزیں اسی word processing package میں رہتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس ms office package ہے اس میں excel بھی رہتا ہے اس میں word بھی رہتا ہے اس میں powerpoint presentation بھی رہتا ہے اس میں ms access بھی رہتا ہے یہ سبھی ملا کے ایک software جب بناتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں software package clear اس کے بعد ہمارے پاس جو سوفٹیئر ہے اب آپ کو پتا چلا کہ سوفٹیئر is a set of programs and associated documents جب آپ کو یہ definition پتا چلی کہ سوفٹیئر ہوتا کیا ہے اس کے بعد آپ کے پاس دو ٹائپ اپ سوفٹیئرز رہتے ہیں ایک ہمارے پاس رہتا ہے سسٹم سوفٹیئر دوسرا رہتا ہے ہمارے پاس اپلیکیشن سوفٹیئر سر بہت بار تو سنا ہے کہ سسٹم سوفٹیئر وہ سوفٹیئرز ہوتے ہیں جو کمپیوٹر اپنے لئے استعمال کرتا ہے اور اپلیکیشن سوفٹیئرز وہ سوفٹیئرز ہوتے ہیں جو یوزر یوز کرتا ہے کمپیوٹر پر اپنے کام کرنے کے لئے کلیر بلکل بلکل صحیح definition کہی آپ نے لیکن میں آپ کو جو آپ جو definition بتاؤں گی یہ complete definition ہوگی دیکھیں exact definition کیا ہے آپ کے سسٹم سوفٹیئر کی سوفٹیئر which controls the operation and enhances the processing capability of the کمپیوٹر وہ سوفٹیئرز جو آپ کے کمپیوٹر کو کنٹرول کرتے ہیں جو internal operations ہوتے ہیں کمپیوٹر میں اس کو جو کنٹرول کرتے ہیں سوفٹیئرز انہیں ہم کہتے ہیں system softwares لیکن یہ incomplete definition ہے complete definition یہ ہے کہ وہ سوفٹیئرز جو کمپیوٹر کے internal operations ان کو کنٹرول کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ وہ سوفٹیئرز بھی جو کمپیوٹر کی capability کو enhance کرتے ہیں for example آپ کے پاس کچھ ایسے سوفٹیئرز ہے جو آپ کے سسٹم میں جو disk کو compress کرتے ہیں جسے fragmentation وغیرہ کرتے ہیں ان سوفٹیئرز کو بھی ہم کہیں گے system softwares exactly اگر ہم دیکھیں گے تو ہمارے پاس دو ہی ٹائپ کے سوفٹیئرز ہے ایک ہے system softwares ایک ہے application softwares لیکن کئی کئی books آپ دیکھیں گے وہاں پہ وہ الگ کرتے ہیں system softwares application softwares اور پھر utility softwares حالانکہ utility softwares کو بھی system softwares کا ہی پارٹ مانا جاتا ہے اسی لئے اگر آپ definition میں دیکھیں گے تو یہاں دونوں کے definition fulfill ہوتی ہیں کیونکہ utility softwares جو ہے وہ آپ کے کمپیوٹر کی جو performance ہو اس کو enhance کرتا ہے لیکن یہاں اگر آپ دیکھیں گے system softwares it not only controls the internal operation of the computer but it also enhances the processing capability of the computer so یہ آپ کے definition دونوں کی بنتی ہے utility softwares کی بھی اور system softwares کی بھی اس لئے میں آپ کو کہتا ہوں کہ utility software جو ہے it's part of the system softwares ٹھیک ہے کیونکہ اس کو بھی کمپیوٹر اپنے لئے استعمال کرتا ہے clear اچھا یہاں میں نے آپ کو broad definition دی it is utility softwares also system softwares لیکن کچھ بکس ان کو الگ کہتے ہیں اس لئے ہم utility softwares کو الگ بھی پڑھیں گے اور application softwares کیا ہوتے ہیں پھر سر software which are mean to solve this specific problem وہ software جو specific problem کے لئے ہم user جو استعمال کرتا ہے computer پہ انہیں ہم کہتے ہیں application softwares for example آپ کے پاس اگر word processing software ہو یہ اس کو آپ کوئی word document وغیرہ بنانے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں کوئی application وغیرہ لکھنے کے لئے استعمال کر سکتے ہیں تو یہ user اپنے لئے استعمال کرتا ہے اس لئے اس کو application software کہتے ہیں database software ہے آپ کے پاس کوئی company database رکھتی ہے employees کا ٹھیک ہے اس میں تو جب اس میں company اس کو استعمال کرتی ہیں اپنے لئے تو یہ آپ کے لئے بنتا ہے application software graphic software آپ استعمال کر سکتے ہیں graphic designing وغیرہ کے لئے تو یہ آپ کے لئے بنا application software education software ٹھیک ہے for example آپ online lectures وغیرہ دے رہے ہیں یا کوئی online google meet وغیرہ جو ہوتا ہے ان کو ہم application softwares ہی کہتے ہیں ٹھیک ہے entertainment کے لئے آپ کے پاس root ہوتا ہے آپ کے بہت سارے applications ہیں sony کے آپ کے پاس app ہوگی یا بہت سارے applications ہیں جو entertainment کے لئے اب یا youtube وغیرہ ہے آپ کے پاس یہ سبھی آپ کے لئے application softwares ہیں clear اچھا system softwares آپ کیسے پہچانیں گے system softwares کو دیکھیں system softwares کو ان چار functions سے آپ پہچانیں گے کہ system software ہوتا کیا ہے پہلا support the development of the other applications اگر آپ نے application کوئی develop کرنی ہے کوئی نیا software بنانا ہے اس کے لئے آپ کو جو tools use ہونے ہیں اس کے لئے آپ کو جو software استعمال کرنے ہیں ان کو system softwares کہتے ہیں clear کیونکہ یہ دوسرے software کو develop کرنے میں آپ کی help کرتا ہے اور وہ softwares جو آپ کو دوسرے softwares develop کرنے میں help کرتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں system softwares clear اچھا دوسرا ہمارے پاس supports execution of other applications اور یہ باقی softwares کی execution میں آپ کی help کرتی ہے clear دو چیزیں پہلے ایک تو ہمارے system softwares کا پہلا function یہ ہوتا ہے کہ یہ support کرتی ہے development of other applications اگر آپ نے باقی applications بنانے ہیں یا اگر ہم execution کرنی ہے کسی بھی اور application کی تو اس کے لئے ہمارے پاس system softwares کی ضرورت پڑتی ہے for example آپ نے کوئی نئی اب انسٹال کرنی کوئی اب نئے application software انسٹال کرنا ہے اس کے لئے آپ کو operating system کی ضرورت پڑتی ہے ٹھیک ہے تو جب operating system کی ضرورت پڑتی ہے اس کا مطلب ہے operating system آپ کے لئے system software ہوا monitors effect to use of hardware resources اتنا ہی نہیں یہ آپ کے جو hardware resources ہیں ان کا جو کام ہے اس کو monitor کرتا ہے جو آپ کا operating system کام کرتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ کے operating system کا دوسرا نام resource manager بھی ہے وہ آپ کے سبھی resources کو manage کرتا ہے ان کو supervise کرتا ہے ان کو monitor کرتا ہے اس لئے آپ کا جو operating system ہے وہ آپ کے لئے system software بنا clear communicators with control of communicators with control of peripherals peripherals کیا ہے peripherals ایک sophisticated term ہے input and output جو ہمارے پاس devices ہیں ان کو ہم کبھی کبھی peripherals بھی کہتے ہیں یہ جو peripherals ہے ان کے ساتھ communication وغیرہ کرنے کے لئے بھی ہمیں system softwares کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ ہے کچھ functional system software کی اچھا examples کیا ہے سر system software کی ہمارے examples ہے system software کی operating system اگر آپ دیکھیں گا operate system computer اپنے لئے استعمال کرتا ہے بہت سارے کام ہے operating system جو ہم آگے پڑیں گے operation system میں language translators کل جو میں نے آپ کو بتایا language translators چاہے ہمارے پاس assembler ہو چاہے ہمارے پاس compiler ہو interpreter ہو those are all called the language translators and these are system softwares یہ computer اپنے لئے استعمال کرتا ہے clear source code کو object code میں convert کرنے کے لئے اچھا اس کے بعد ہاتھا ہے ہمارے پاس utility programs میں نے اوپر آپ کو definition میں بتایا کہ system softwares کا ہی part ہے utility softwares utility programs programs جو ہمارے پاس ہے چاہے آپ کا antivirus ہے ٹھیک ہے antivirus ہوگا یا disk compressor ہوگا بہت سارے آپ کے پاس utility softwares ہیں جن کا ہم ذکر کریں گے یہ سبھی softwares جو ہے ان کو ہم system softwares کا ہی part مانتے ہیں اس لئے ان کو utility programs کو کبھی کبھی ہم utilities بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ device drivers ہے کوئی بھی device اگر ہمارے پاس ہے چاہے آپ کا جو printer ہو scanner ہو اگر ہم نے اس کو computer کے ساتھ connect کرنا ہے تو ایک interface کی ضرورت پڑتی ہے ایک software کی ضرورت پڑتی ہے جو communication possible کرتا ہے آپ کے operating system اور آپ کی device کے درمیان ان softwares کو ہم کہتے ہیں device drivers ٹھیک ہے یہ ایک interface کا کام کرتا ہے communicator کا کام کرتا ہے between operating system and the device ٹھیک ہے اور یہ بھی ہمارے پاس ہے system softwares اب clear ہوا آپ کو کیا ہے ہمارے پاس application softwares وہ software جو آپ اپنے لئے استعمال کرتا ہے انہیں ہم کہتے ہیں application softwares اور system softwares وہ softwares ہے جو کمپیوٹر اپنے لئے اپنے processing اپنے operations کے لئے استعمال کرتا ہے اچھا یہ جو صرف آپ نے بتایا utility softwares utilities آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ system softwares کا ہی part ہے actually کیونکہ یہ monitor کرتا ہے یا enhance کرتا ہے operations of computer capability of computer اچھا ہمارے پاس کون کون سی utility softwares ہے سب سے پہلا utility softwares جو ہمارے پاس ہے اس کو آپ system software بھی کہہ سکتے ہیں وہ ہمارے پاس linker اس کو کبھی کبھی link editor بھی کہتے ہیں تو link editor کیا ہے سر بہت دار نام سنا ہے لیکن سمجھ نہیں آرہا ہے یہ linker کام کیا کرتا ہے کیا یہ linker یہ جو آپ کے پاس linker ہے نا یہ ایک special program ہے جو combine کرتے ہیں آپ کے objective files کے جب آپ program بناتے ہیں نا آپ ایک program بناتے ہیں اس میں ہم چھوٹے چھوٹے modules بناتے ہیں clear اس میں ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے modules بناتے ہیں for example آپ ایک calculator کا program بناتے ہیں اس میں آپ کے پاس ایک module ہوتا addition کا دوسرا subtraction کا دوسرا division کا اور چوتھا multiplication کا for example میں بتا رہا ہوں یہ چار modules ہمارے پاس بنے ٹھیک ہے ایک program میں ہمارے پاس multiple modules ہو سکتے ہیں وہ modules الگ الگ کام کے لیے ہوتے ہیں یہ جب ہم نے اس program میں چار modules بنے اور ان کے لیے ہمارے پاس الگ الگ object code بنتا ہے چار modules کا الگ الگ object code ہم نے بنایا لیکن ہم نے integrate کرنا ہے ہم نے calculator بنانا ہے اگر ہم نے ان کو integrate کرنا ہے تو ضروری ہے کہ ہم ان چاروں object codes کو لنک کریں پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ source code کیا ہوتا ہے اور object code کیا ہوتا ہے اس سے پہلے کہ آپ کو confusion ہو جائے میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں جو آپ نے program لکھا راپ میں ہم نے program لکھا for example آپ نے addition کے لیے کوئی program لکھا ہے enter two numbers آپ نے دو number enter کروائے اس کے بعد ان کا addition کروائے اس کے بعد آپ نے print کیا ان کا result ٹھیک ہے آپ نے program لکھا یہ جو program لکھا آپ نے اس کو ہم کہتے ہیں source code clear جب یہ compiler کے پاس جاتا ہے یہ program تو compiler اس کو کس میں convert کرتا ہے sir compiler تو اس کو machine language form میں convert کرتا ہے جب compiler اس کو machine language form میں convert کرتا ہے وہ جو ہمارے پاس code بنتا ہے converted code اس کو ہم کہتے ہیں object code clear ٹھیک ہے یہ ہم نے جو لکھا program یہ ہمارے پاس source code ہے جب ہم نے اس کو convert کیا machine readable form میں using compiler using interpreter تو یہ ہمارے پاس بنتا ہے پھر object code یہ object codes اگر ہمارے پاس الگ الگ modules کے لیے ہوتے ہیں لیکن ان کو ایک ساتھ کام کرنا ہے coordination میں تو ان کو ملانے کے لیے ہمیں linker کی ضرورت پڑتی ہے اتنا ہی نہیں ہمارے پاس جو program لکھتے ہیں اس میں ہم کچھ libraries کو بھی یہاں پہ refer کرتے ہیں میں یہاں پہ ہر ایک چیز یہاں پہ mention نہیں کرتا ہوں for example مجھے print کرنا ہی کوئی چیز تو print کے لیے مجھے خالی یہاں پہ print لکھنا ہے لیکن print کے پیچھے ایک code ہوتا ہے وہ ایک library میں store ہوتا ہے ٹھیک ہے جو program جو computer science کے students ہوگے ان کو پتا ہوگا جو ہمارے پاس stdio ہے جو وہاں ہمارے پاس library files ہے تو وہاں پہ ہمارے پاس store ہوتے ہیں کچھ چیزیں جو اس print کے پیچھے جو program ہوتا ہے وہ وہاں پہ لکھا ہوتا ہے بہرحال آپ نے اتنا deep نہیں جانا ہے آپ نے صرف اتنا یاد رکھنا ہے کہ ہمارے پاس libraries کی بھی ضرورت پڑتی ہے اس software میں اور اس libraries کے ساتھ link کرنے میں بھی ہمیں یہی linker مدد کرتا ہے اب دیکھ لیجئے یہ ہمارے پاس linker ہے یہ linker نے کیا کیا بہت سارے ہمارے پاس جو object files بنے بہت سارے جو models کے الگ الگ object files بنے ان کو اور آپ کے ساتھ جو سب ہی کو link کر کے ایک compiled ایک file بنا دی اس کے بعد جب یہ execution کے لیے cpu کے پاس جاتی ہے تو cpu کو exactly پتا چلتا ہے مجھے کہاں سے کیا کام کرنا ہے clear اور یہ کام کرتا ہے آپ کا linker تو کیا کام کرتا ہے ذرا definition دیکھیں گے special program that combines the object files generated by the compiler or assembler اب آپ کو سمجھ آئے object code کیا ہوتا ہے source code کیا ہوتا ہے and other pieces of the code is to originate an executable file اور آپ کو output میں یہ کیا دیتا ہے executable file executable file ہم اس file کو کہتے ہیں جو directly cpu execute کر سکتا ہے اگر آپ ایسے ہی program لکھو گے اور cpu کو دو گیا تو cpu اس کو understand ہی نہیں کرے گا آپ کو پہلے وہ convert کرنا پڑے گا جب تک آپ نہ اس کو convert کریں گے machine readable format cpu is not going to understand this okay so what you are going to do you are going to convert this in this program into object file ٹھیک ہے جب آپ نے اس کو object code میں convert کیا اس کے بعد سبھی object codes اور اپنے library files جس کو ایک ساتھ ملا لیا آپ نے linker کے تھو اور آپ نے ایک executable file بنانی executable جو ready ہے اب cpu میں execute ہونے کے لئے تو یہ executable file آپ کو کون تیار کر کے دیتا ہے linker سمجھائی اب میری بات آپ کا linker کام کیا کرتا ہے مغز کیا ہے میرا اتنا بولنے کا کہ آپ کا linker جو کام کرتا ہے وہ آپ کو ایک executable file ready کر کے دیتا ہے سمجھائی آپ کو میرے بعد یہ executable file کیا ہوتا ہے جو cpu directly execute کر سکتا ہے جس پہ آپ کا cpu کام کر سکتا ہے directly اچھا اس کے بعد ہمارے پاس اور ایک چیز ہے وہ ہے loader linker اور loader ہمارے پاس جو ہیں وہ ساتھ ساتھ دو utility softwares ہیں ان کو آپ system softwares بھی کہہ سکتے ہیں میں نے جو آپ کو پہلے definition میں ہی بتایا یہ جو loader ہے یہ کیا کام کرتا ہے loads the executable file from linker into the man memory یہ simply کیا کرتا ہے یہ جو linker نے آپ کو executable file بنا کے دی ایک finished file بنا کے دی executable file جس کو آپ cpu میں ڈال سکتے ہیں یہ loader صرف اتنا کام کرتا ہے یہ اس executable file کو اٹھاتا ہے linker سے اور man memory میں لاتا ہے جب man memory میں آپ کی executable file آتی ہے اس کے بعد ہی آپ اس کو execute کر سکتے ہیں کہاں processor میں سمجھائے آپ کو میری بات تب تک آپ کسی بھی program کو execute نہیں کر سکتے ہو جب تک نہ وہ پہلے man memory میں load ہو جائے secondary memory میں کوئی بھی program execute نہیں ہوتا ہے clear تو یہ کام کون کرتا ہے آپ کا loader اب آپ کو آئی سمجھ کہ linker سر کیا کرتا ہے سر آپ نے تو آسان بنا دیا linker خالی آپ کو executable file تیار کر کے دیتا ہے اور loader اس executable file کو وہاں سے اٹھا کے اس کو man memory میں load کرتا ہے جہاں آپ کی execution ہونی ہے clear اس کے بعد اور ہمارے پاس ایک ٹائپ کا جو ہے utility software ہے وہ ہے debugger debugger کیا ہے it is a special program used to test and debug the target program سب سے بڑی بڑی غلطی ہے جو computer پڑھانے والے کرتے ہیں اور جو computer پڑھنے والے بھی کرتے ہیں وہ debugger کو سمجھتے ہیں جو ہمارے پاس پہلے اپنے سمجھنا ہے کہ bug کیا ہوتا ہے bug جو ہمارے پاس کوئی بھی error program میں ہوتے ہیں technically اور computer language میں ہم اس کو bug گیتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی error in program any error in program it is called a bug in computer language ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس bug جب بھی کوئی bug آیا کوئی program میں اگر ہم نے check کرنا ہے یہ test کرنا ہے کہ اس program میں کوئی bug تو نہیں ہے اس program میں کوئی error تو نہیں ہے ہم خالی test کرنے کے لئے check کرنے کے لئے debugger کو استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے debugger آپ کے bugs کو remove نہیں کرتا ہے پہلی غلطی یہ کرتے ہیں computer پڑھانے والے کہ debugger removes your bugs ٹھیک ہے it doesn't remove the bugs but it only tests your program and find us if there is a bug آپ کو صرف یہ بتاتا ہے کہ اس program میں bug ہے کی نہیں اس program میں error ہے کی نہیں اور یہ آپ کو صرف بتا دیتا ہے اس کے بعد آپ اس کو remove کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا تو کیا ہے debugger special program used to test and debug the target program جب آپ نے اس کو test کیا اور آپ کو پتا چلا اس میں bug ہے اس میں error ہے تو آپ کیا کرتے ہیں اس کے بعد آپ اس target program میں سے وہ bug کو remove کرتے ہیں اس کو debug کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا bug and debugging جو ہمارے پاس دو terms ہے ان کو یاد رکھ لیجے گا ہمارے پاس دو terms ہیں bug اور debugging bug کیا ہوا error debugging ہوا اس bug کو computer program سے نکال دینا اس error کو نکال دینا program سے اور آپ کو کون سا ٹول بتاتا ہے کس میں کوئی error ہے وہ آپ کو بتاتا ہے debugger سر آپ تو clear ہو گیا bug ہوا error اور اس کو کون بتاتا ہے یہ کون بتاتا ہمیں کی اس program میں error ہے وہ debugger بتاتا ہے اور اس کو remove کرنے کا process کو کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں debugging سر یہ bug اور debugging جو دو terms آپ نے بتائیں یہ کس نے دیئے ہیں یہ دو terms دیئے ہیں آپ کو grace ہو پر میں clear grace ہو پر آپ کو یاد ہو کا میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے ہی lecture میں grace ہو پر is called the mother of modern computer اگر آپ کو یاد ہوگا تو انہوں نے یہ دو terms bug and debugging دونوں terms انہوں نے دی تھی ٹھیک ہے چلے اس کے بعد ہم ایک اور utility software پر move کرتے ہیں جو ہمارے پاس ہے disk fragmenter اور disk defragmenter ٹھیک ہے disk fragmenter کیا کرتا ہے fragmenter fragmenter breaks the file into pieces ٹھیک ہے because there is not enough to get آپ کا جو fragmenter کام کرتا ہے آپ کے پاس اگر کوئی program ہے یہ آپ نے کوئی memory میں store کرنا ہے لیکن آپ کے پاس memory slots جو ہے ٹھیک ہے memory slots آپ کے پاس چھوٹے چھوٹے ہیں یہاں پہ آپ کے پاس for example 20kb کا ہے یہاں پہ 20kb کا ہے یہاں پہ پھر یہ بند ہے یہ والا portion اس کے بعد آپ کے پاس 20kb کا ہے کیا کرتا ہے آپ کا fragmenter یہ جو آپ کا program ہے for example یہ 60kb کا ہے ٹھیک ہے تو اس کو divide کرتا ہے چھوٹے چھوٹے pieces میں آپ کا fragmenter یاد رکھے گا breaks your file into pieces اس کو چھوٹے چھوٹے pieces میں 20kb کے pieces میں divide کرتا ہے ایک pieces میں جاتا ہے ایک part اس میں جاتا ہے اور ایک part اس میں جاتا ہے اور اسی کو ہم کہتے ہیں fragmenter fragmenter breaks the file into pieces یہ آپ کے file کو pieces میں divide کرتا ہے اور آپ جب اس program کی ضرورت پڑے گی آپ نے اس اس کو واپس ملانا ہے تو وہ کون کام کرتا ہے وہ آپ کا کام کرتا ہے defragmenter rejoining back the splitted pieces اس کو ہم کیا کہتے ہیں defragmenter اس کو ہم کبھی defrag بھی کہتے ہیں سمجھائے یہ دو terms جو ہیں ایک دوسری کے opposite ہے fragmenter کیا کرتا ہے آپ کے program کو break کرتا ہے تاکہ آپ اس کو memory میں store کر سکتے ہیں جہاں آپ کے پاس ایک contiguous جو ہے آپ کے پاس بڑی memory نہیں ہے اس لئے آپ اس کو divide کرتے ہیں pieces میں لیکن اس کو واپس rejoin کرنا ہوگا آپ کو جب آپ آپ کو ضرورت پڑے اس program کی اس کو ہم کہتے ہیں defragmenter یا defrag clear اچھا اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس ایک اور utility software جو ہے ہمارے پاس disk compressor disk compressor ہمارے پاس disk compressor جو ہمارے پاس ہے اس کو disk compressor بھی کہتے ہیں کبھی کبھی اس کو disk doubler بھی کہتے ہیں یہ کیا کرتا ہے آپ کے جو files ہے جو ہمارے پاس بڑی بڑی files رہتے ہیں ان کو compress کرتا ہے for example آپ کے پاس بڑی file ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کبھی upload کرتے ہیں اپنا photo اگرہ ssb کے سائٹ پہ یا کسی اور سائٹ پہ تو آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو وہاں جو size ہیں وہ 50 kb تک ہی ہونا چاہیے لیکن آپ کا جو photo ہے وہ for example 1 mb کا ہے آپ کیا کرتے ہیں آپ کو اس کو compress کرنا ہوگا اس photo کو ٹھیک ہے تو اس کو compress کر کے آپ کو 50 kb تک ہی بنانا ہے تب ہی آپ اس کو upload کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کیا کرتے ہیں آپ اس کے لئے compressor software use کرتے ہیں وہ کیا کرتا ہے اس میں دو طریقے کے ہمارے پاس compression ہوتے ہیں ایک وہ compression ہوتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں lossless compression یاد کریجئے گا lossless compression جو ہمارے ہمارے جو file ہے جو ہمارے image وغیرہ ہے اس میں کوئی بھی quality میں issue نہیں آ جائے گا ٹھیک ہے اچھا دوسرا ہمارے پاس ہے lossy compression lossy compression میں کیا ہوتا ہے اس میں quality پہ اثر پڑے گا ٹھیک ہے اور اگر آپ اس کو واپس اپنی form میں لانا چاہیں گے تو نیل آ سکتے ہیں اس original form میں تو lossy compression میں کیا ہوتا ہے آپ کا جو quality ہے وہ reduce ہو جاتی ہے اصل میں compression میں کیا ہوتا ہے for example آپ کے پاس کوئی file ہے word file اس میں جو spaces وغیرہ ہے ٹھیک ہے یا repeated words ہیں ان کو یہاں پہ computer یہ compressor کیا کرتا ہے ان spaces کو remove کرتا ہے تاکہ وہ جو ہے آپ کا size اسے کم ہو جائے اور اس کے بعد جو repeated words ہیں ان کو count کر کے اس کے لئے ہمارے پاس بہت سارا الگورٹمز ہیں میں یہاں اتنا deep نہیں جانا چاہتا ہوں تو وہاں سے وہ spaces کم کر کے آپ کے پاس جو بنتا ہے file اس کا size جو ہے وہ تھوڑا سو small بنتا ہے ٹھیک ہے پہرحال ہم نے اتنا deep نہیں جانا اس میں اس لئے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ disk compressor جو ہے وہ آپ کے بڑی بڑی files کو چھوٹا size بنا دیتا ہے بڑی size کی files کو چھوٹا size بناتا ہے اس لئے اس لئے اس کو کبھی کبھی disk doubler بھی کہتا ہے کیونکہ یہ آپ کی space بڑھا دیتا ہے clear اچھا یہ سبھی ایٹیجے ہم نے پڑھیں سر آپ تو clear ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس system software کیا ہے application software کیا ہے utility software کیا ہے ٹھیک ہے یہ سبھی چیزیں اس کے related terms ہے وہ clear ہوگی اب ہم آ جائیں گے operating system پہ اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ operating system کیا ہے operating system سر یہ ہمیں آپ نے اوپر یہ بتا دیا operating system ہمارے پاس system software ہے لیکن ایک operating system جو ہمارے پاس ہے یہ ایک بہت زبردست چیز ہے computer میں اس کو کبھی کبھی resource manager بھی کہتے ہیں ٹھیک یہ کیا کرتا ہے آپ کے computer کے سبھی resources کو manage کرتا ہے system software that controls the resources کون کون سے resource آپ کا cpo ہو سکتا ہے memory ہو سکتا ہے i-o devices ہو سکتے ہیں اور بھی باقے جو آپ کی computer کے hardware devices ہیں ان کو یہ control کرتا ہے آپ کا operating system اس لئے اس کو کبھی کبھی کہتے ہیں resource manager اور اور an interface between computer hardware and application software آپ کا جو computer hardware رہتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں گا یہاں پہ یہ جو آپ کا computer hardware ہے ٹھیک ہے یہ computer hardware جو ہے یہ تب تک non functional ہے ٹھیک ہے ہم اسے کوئی بھی کام نہیں لے سکتے ہیں جب تک ہمارے پاس operating system نہ ہو operating system کیا کام کرتا ہے یہ اس hardware کو operate کرتا ہے یہ کام لیتا ہے اس hardware سے اسے کام کرواتا ہے جب تک نہ ہمارے پاس operating system ہو یہ hardware کسی کام کا نہیں ہے تو یہ جو ہم ہمارے پاس hardware ہے اس کو operate کرنے کے لیے ہمیں ایک software کی system software کی ضرورت پڑتی ہیں جس سے ہم کہتے ہیں operating system اس لئے اس کا نام operating system پڑا ہے operating system مطلب یہ hardware کو operate کرتا ہے اچھا اور ایک چیز یہ انٹرفیس ہے آپ کے application software اور hardware کے درمیان for example آپ نے کوئی application انسٹال کی اپنی کمپیوٹر پہ آپ اس application کو تب تک استعمال نہیں کر سکتے ہیں جب تک آپ کے پاس operating system نہ ہو کیونکہ آپ directly hardware کو استعمال کر ہی نہیں سکتے ہیں اور اس کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو operating system کی ضرورت پڑتی ہے operating system ہی جانتا ہے اس کا راز کہ میں hardware کو کیسے استعمال کروں سمجھائے آپ کو میری بات تو یہ اب آپ کے لیے کیا بنایا یہ جو operating system اس لئے میں نے اوپر آپ کو definition میں بتایا کہ operating system جو آپ کے پاس ہے it works as an interface between the application software and the hardware hardware اور application software میں اگر آپ نے communication possible کرنی ہے ہے اگر ان میں coordination possible کرنی ہے then you have to take help from the operating system because operating system works as an interface ٹھیک ہے یہ ایک communicator کا کام کرتا ہے یہ ایک middle man کا کام کرتا ہے between application softwares and hardware ٹھیک ہے user جو ہے استعمال کر سکتا ہے application softwares کو application softwares clear اب آئیے آپ کو سمجھ آپ کا operating system کیا کام کرتا ہے operating system ہمارے پاس ایک system software ہے جو simply کیا کرتا ہے آپ کے hardware کو operate کرتا ہے کام لیتا ہے آپ کے hardware سے اس میں آپ کا CPU بھی ہو سکتا ہے i.o devices بھی ہو سکتے ہیں memory بھی ہو سکتے ہیں بہت سارے اور چیزیں ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب ہم نے جو definition اوپر پڑی اس سے ہمیں دو چیزیں پتا چلی ہمارے دو objective جو جو ہمارے پاس operation system کے جو objectives ہیں وہ دو objectives ہیں پہلا objective makes computer system easier to use application softwares سے ہم easily use کر سکتے ہیں computer کو ٹھیک ہے اور یہ easily use کرنا ہمارے لئے possible تب ہی ہو سکتا ہے جب ہمارے پاس operating system ہے تو پہلا کام کیا کرتا ہے operating system یہ یہ کام کرتا ہے یہ آپ کے لئے computer system کو use کرنا easy بنا دیتا ہے دوسرا objective manages the resources of the computer system یہ آپ کے computer system کی resources کو manage کرتا ہے ٹھیک ہے وہ ہم آگے پڑھیں گے جب ہم CPU schedule پڑھیں گے تب میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح سے manage کرتا ہے یہ سب یہ resources کو ٹھیک ہے اس لئے اس کو کبھی کبھی resource manager بھی کہتے ہیں یہ بھی یاد رکھیں آپ اچھا functions کیا ہے operating system کے سر آپ نے تو بتا دیا operating system یہ کام کرتا ہے لیکن اصل میں کام کیا کیا کرتا ہے سب سے پہلا کام جو آپ کا operating system کرتا ہے وہ ہے process management آپ کی computer میں بہت سارے programs ہوتے ہیں ان کو اگر execution پہ لگایا جائے تو computer جب پہلے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ process اور program میں بہت فرق ہے program کوئی بھی program آپ کے computer system پہ ہو سکتا ہے آپ کے screen پہ ہو سکتا ہے آپ نے کسی memory slot میں رکھ دیا ہے تو بیکار ہے وہ program وہ پڑھا ہوا ہے جب اس کو آپ execution کے لئے لائیں گے ٹھیک ہے تو تب وہ program نہیں رہتا ہے تب وہ process بنتا ہے computer کے لئے تو process کیا ہوا آپ کے پاس program under execution is called the process clear تو یہ process کو manage کرتا ہے ٹھیک ہے آگے ہم نے process management اچھی طرح سے پڑھنا ہے کیونکہ اس میں سے اکثر آج کل جو ہے ssb والے questions پوچھ رہے ہیں یہ ہمارے لئے بہت important topic ہے اس لئے ہم اس کو process management کو اچھے سے آگے پڑھیں گے process management کیا ہوا آپ کے جو computer programs under execution ہوتے ہیں ان کو manage کرنا ان کو کون کون سا resources چاہئے ان کو کہاں پہ halt کرنا ہے execution کس طرح سے کرنی ہے یہ سبھی چیزیں جو ہیں یہ آپ کا operating system manage کرتا ہے آگے ہم اس کا اچھی طرح سے operation کریں گے دوسرا memory management کس program کو کہاں پہ memory assign کرنی ہے کہاں سے memory کو جو ہے خالی کرنا ہے ٹھیک ہے اور کہاں جو ہے memory کو fragmentation کرنی ہے defragmentation کرنی ہے یہ سبھی جو ہے یہ handle کرتا ہے آپ کا operating system file management کس file کو open کرنا ہے کس کو close کرنا ہے ٹھیک ہے کس file کے جو attributes ہے ان کو کہاں پہ save کرنا ہے کس memory میں save کرنا ہے یہ سبھی file کے related جو بھی چیزیں ہوتے ہیں کوئی بھی file آپ کے پاس ہوگا اس کے related ایک file id ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کا نام ہوتا ہے file name ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا status کیا ہے یہ closed ہے کہ open ہے ٹھیک اور اس کی protection کیا ہے اس کو ہم edit کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں اس کو ہم protection کہتے ہیں یہ سبھی details جو ہے وہ آپ کا operating system ہی handle کرتا ہے اس کے بعد device management device management یعنی کہ میں نے آپ کو پہلی بتایا operating system اور device کے درمیان communication تب بھی possible ہو سکتے ہیں device drivers act as interface between operating system and the devices ٹھیک ہے اور ان devices کو manage کرنا کس device کو install کر سکتے ہیں کونسا device ہمیں install کرنا ہے کمپیوٹر میں کونسا compatible نہیں ہے کونسا یہ سبھی decision جو ہے device management یہ آپ کا operating system لیتا ہے اس کے بعد security security جو ہے آپ کے کمپیوٹر کے password وغیرہ جو رہتا ہے آپ کا کمپیوٹر handle کرتا ہے اس کے بعد authentication وغیرہ جو ہے ہمارے پاس username password اور اس کے بعد access جو ہے اگر آپ نے دیکھا ہے multiple user computer ہمارے پاس ہوتا ہے اس میں ہم بہت سارے لوگ اس کو use کر سکتے ہیں اس میں admin rights ہوتے ہیں کچھ کے اور کچھ کے user rights ہوتے ہیں جو user rights ہوتے ہیں وہ admin rights نہیں لے سکتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں access control تو یہ access control کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے یہ security بھی آپ کا operating system ہی manage کرتا ہے اس کے بعد command interpretation ہمارے پاس کچھ ایسے بھی operating systems ہے جو ہمارے پاس GUI based نہیں ہے GUI based وہ ہوتے ہیں جو graphical user interface ہے جن میں ہمارے پاس آگے icons آتے ہیں جس میں ہمارے پاس windows یا اگر آپ نے دیکھا ہوگا computer system میں وہاں آپ directly آپ کے پاس folders ہوتے ہیں ان پر آپ click کر سکتے ہیں لیکن کچھ ہمارے پاس operating system ہے جن پر ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں ہے وہاں ہمیں command enter کرنی ہوتی ہے پہلے پہلے اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو banks میں ہمارے پاس جو dos operating system ہوتے تھے وہاں پر black screen دیکھتا تھا آپ کو تو black screen میں آپ نے command enter کی تھی تو اس کے بعد command کے بعد آپ کے پاس results وغیرہ آجاتے ہیں تو جہاں پہ ان operating systems میں جہاں پہ commands وغیرہ ہم use کرتے ہیں جہاں پہ ہمارے پاس graphical user interface نہیں ہے تو وہاں پہ اس command کو interpret کرنا ہے اس کو decode کرنا ہے وہ بھی کام کرتا ہے operating system ہی وہاں پہ clear یہ چیزیں آپ یاد رکھیں چلی آگے بڑھتے ہیں process management جو میں نے آپ کو بتایا بہت ہی important ہے اس میں اس لئے ہم اس کو اچھے طرح سے پڑھیں گے میں نے آپ کو بتایا ہے جو process ہے ہمارے پاس یا اس کو ہم کبھی کبھی job بھی کہتے ہیں process or job it is a program in execution جب آپ کے پاس آپ کے computer میں کوئی program ہے it is stagnant ٹھیک ہے تو اس کا کوئی کام نہیں ہے جب آپ نے اس کو execute کرنا ہے تو یہ ایک line میں لگ جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ready queue ٹھیک ہے جب یہ line میں لگا execute ہونے کے لئے تب یہ ہمارے لئے process بن جاتا ہے اب یہ program نہیں رہا اب یہ ہمارے پاس process یا job بنا ٹھیک ہے تو اس کی definition of process کی کیا بنی process or job is a program in execution اب یہ wait کر رہا ہے execution ہونے کا جب سے ہم نے execution کرنے کے لئے start کیا تو یہ wait کرے گا پہلے اس کے بعد execute ہو جائے گا جب یہ terminate ہو جائے گا تب ہمارا process complete ہوتا ہے اچھا main objective of process management کیا ہے اب یہ جو operating system process management کرتا ہے یہ actual میں کیا کرتا ہے یہ کرتا ہے minimize the idle time of this CPU and IO جو ہمارے پاس IO devices وغیرہ ہیں ان کا جو idle time ہے اس کو reduce کرتا ہے minimize کرتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھ لیچے کیسے for example ہمارے پاس process آیا ایک ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس process کو execute کرنا ہے اسی کے ساتھ ہمارے پاس دوسرا process بھی آیا ہے تیسرا process بھی آیا ہے ہمارے پاس multiple processes آگئی اسی دورہ ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کیا ہے ان کو line میں لگا دیا ہے پہلے P1 پھر P2 پھر P3 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس تین process آگئے یہ processes اب ہم نے execute کرنا ہے اگر ہم خالی ایک process کے پیچھے ہی پڑے رہیں گے جب یہ process complete ہو جائے گا for example اس process کو کبھی کبھی بیچ میں IO کی ضرورت پڑی یعنی کہ input outdoor devices کی ضرورت پڑی for example printer کی ضرورت پڑی یعنی یہ جو ہے user interaction کی ضرورت پڑی کی بورڈ کے کوئی ہمیں اس کو instructions دینی ہے تو اگر ہمیں اس کی ضرورت پڑی تو ہمیں تب تک wait کرنا ہوگا جب تک نہ وہاں input output device سے کوئی response ہا جائے ٹھیک ہے اور CPU اتنا wait نہیں کر سکتا اگر CPU اس کا wait کرے گا تو اس کا time جو ہے ضائع جائے گا کیونکہ CPU کے جو cycles ہیں وہ بہت fast رہتے ہیں یہ ideal رہنا afford نہیں کر سکتا ہے clear اس لئے کیا کرتا ہے آپ کا operating system کیا کرتا ہے اگر آپ کے پاس multiple process ہے اگر دو سے تین process ہی ہیں بہت سارے process ہوسکتے ہیں ہمارے پاس تو یہ کیا کرتا ہے جب یہ process کسی چیز میں waiting میں لگتا ہے تو اس کو suspended state میں یا blocked state میں تو block کر دیا اس کو تب تک یہ process جو ہے execute ہوتا ہے اگر اس کو بھی کوئی کام پڑتا ہے یہ بھی blocked state میں جاتا ہے تب تک P3 کو CPU دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تاکہ CPU جو ہمارے پاس ہے وہ بیکار نہ بیٹھا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس main objective process management clear تو main objective process management it minimizes idle time of the CPU اور IO devices clear اچھا اب ہمارے پاس یہ تو آپ کو پتا چلا کہ ہمارا جو operating system جو process management کا کام کرتا ہے تو process management کیا کرتا ہے یہ جو minimize کرتا ہے یہ minimize کرتا ہے ہمارا ideal time idle time CPU کا کیونکہ کمپیوٹر کا CPU جو ہے وہ afford نہیں کر سکتا ہے idle رہنا اگر idle رہتا ہے آپ کا CPU تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کمپیوٹر کی performance بہت کم ہو رہی ہے clear اس لئے یہ processes ہمارے پاس جو multiple process رہتے ہیں ان کے بیچ سوچنگ کرنا پہلے ایک process کو لانا اگر اس میں کوئی ہالٹ آتا ہے اگر اس میں اس کو کوئی کسی آئی او کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کو روک دیا جاتا ہے blocked state میں رکھا جاتا ہے تب تک دوسرے process کو CPU دیا جاتا ہے اگر اس کو بھی کوئی کام پڑتا ہے تو تیسرے کو دیا جاتا ہے تب تک اگر first والا resume store ہوتا ہے تو پھر اس کو واپس processor دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ switching جو ہوتے ہیں ان کے درمیان اس کو ہم کہتے ہیں context switching کیا کہتے ہیں اس کو context switching یہ کام جو ہے آپ کا operating system ہی کرتا ہے تاکہ آپ کا CPU جو ہے یا آپ کے IO devices جو ہے وہ idle نہ رہے clear اچھا اب ہمارے پاس دو types of jobs ہیں دو types of processes ہیں پہلا ہمارے پاس CPU bound jobs دوسرا ہمارے پاس IO bound jobs سر یہ CPU bound jobs کیا ہوتے ہیں CPU bound jobs بیٹا وہ jobs ہوتے ہیں جن کو زیادہ تر CPU کی ضرورت پڑتی ہے ان کو اگر IO devices کی ضرورت پڑے گی تو بہت کم ضرورت پڑے گی performance computations with little IO operations ان میں little یعنی کہ IO operations کی بہت کم ضرورت پڑتی ہے for example آپ نے کوئی scientific engineering calculation یا computation دے دی computer کو تو وہ اس computation کو solve کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں آپ کو user interaction کی ضرورت نہیں ہے یہاں آپ کو input devices وغیرے کی ضرورت input output devices کی ضرورت نہیں پڑتی ہے جہاں پہ بہت کم input output devices کی ضرورت پڑتی ہے اور زیادہ تر کام جو ہے وہ CPU کا ہی رہتے ہیں ان jobs ہم کہتے ہیں CPU bound jobs دوسرا ہمارے پاس رہتا ہے IO bound jobs IO bound jobs کونسی jobs ہوتے ہیں جہاں پہ ہمارے CPU کا بہت کم کام ہوتا ہے اور زیادہ کام جو رہتا ہے وہ IO devices کا ہی رہتا ہے input output devices کا ہی رہتا ہے باو فارمز mostly IO operations زیادہ تر IO operations کا کام رہتا ہے with little computations ان میں computation یعنی CPU کا جو use ہے وہ بہت کم رہتا ہے example ہمارے پاس جو data processing وغیرہ ہو رہتا ہے جو میں ہمیں زیادہ user interaction کی ضرورت پڑتی ہے اور CPU کی computations کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اس لئے ہم ان jobs کو کہتے ہیں IO bound jobs وہ سکتا ہے آپ سے پوچھا جائے اس لئے میں یہ terms بھی clear کر لیتا ہوں یہاں پہ CPU کی utilization بہت کم ہوتی ہے اور یہاں پہ CPU کی utilization CPU bound jobs میں بہت زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آتا ہے ہمارے process states ہم کل سے کل کریں گے کیونکہ اس کے بعد ہمارے پاس process states کے بعد ہم نے اور بھی چیزیں پڑھنی ہیں جو ہم کل کے لیکچر میں clear کریں گے انشاءاللہ اور the operating system ہم نے اچھے سے پڑھنا ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ SI کا جو paper آیا تھا اچھا standard paper آیا تھا اس میں کیا کیا چیزیں آئے تھی اور جو normally لوگ computer پڑھاتے ہیں وہ اکثر وہ چیزیں discuss نہیں کرتے ہیں ہم یہاں پہ ہر ایک چیز کو discuss کریں گے انشاءاللہ چلے اجازت دیجئے آج کا لیکچر یہی پہ ختم کرتے ہیں